بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہی نایاب ہو گیا تھا لوگوں کی بڑی آج تھی بڑی امید تھی کہ انہیں پانسو والا ٹگٹ ملے لیکن ابھی بھی بینکوں میں کچھ ٹگٹ تو موجود ضرور ہیں لیکن ان کی کیمہ جو ہے وہ عام شائقین کی پہنچ سے ضرور دور ضرور ہے چار ہزار اور چھ ہزار والا ٹگٹ جو ہے وہ بینکوں میں دستیاب ہے جس کے لیے بینکوں کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں بینک جو ہیں وہ رات دس بجے تک جو ہیں وہ ٹگٹوں کے فروخت کے لیے کھلے ہوئے ضرور ہیں اور ان کی بھی کوشش ہے کہ جن لوگوں کے پاس اور جن کی جیب اجازے دیتی ہے وہ ٹگٹ ضرور خرید لیں لیکن اگر ہم اب ورحال بات کریں لاہور کے حوالے سے تو لاہور کے جو نوجوان ہیں شہری ہیں کافی پرجوش ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو پورے پاکستان کی اور کیوں نہ ہو یہاں پر مائس جو ہونے والا ہے اچھا ہمیں یہ بتائیے گفہیم کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں شاکین موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے ٹکٹ کے حوالے سن کے کون سا شکوے شکایات ہیں بات کروائیے گا ہنشو چلے ان سے بات کرتے ہیں کہ بڑے بات آٹھ سال بعد جو ہے وہ ٹیم جو ہیں پاک ورڈ الیون پاکستان آئی ہے انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آئی ہے اس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے آج انٹرنیشنل کرکٹ بقائدہ دور پر پاکستان میں بہال ہو رہی ہے ورڈ الیون آئی ہے یہاں پہ کلیں کیا آپ کی اجزمات ہیں جی ابھی میں بادامی باغ سے آیا ہوں اور ٹریفک بہت زیادہ جام تھی لیکن خیر کوئی بات نہیں تکلیف جتنی مرضیہ ہو جائے ہم برداش کر لیں گے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں ورڈ الیون آئی ہے اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ باہل ہو رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ محید کرتے ہیں کہ مزید ٹیمیں بھی پاکستان آئیں گی پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان زندہ بار اچھا یہاں پر ایک نوجوان کھلاڑی بھی ہے آپ نے ان کھلاڑیوں کو جن کو آپ ٹی وی پہی ریکھتے تھے فابڈ ڈی اے ہاشی معاملہ اور گرانٹ ایلینٹ اس طرح کے پلیئرز انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز ان کو آج کل آپ دیکھیں گے یہاں پر کھیلتے ہوئے کیا کہیں گے آپ جی بلکل بہت خوشی کی بات ہے پاکستان میں بارڈ کی ٹیم آ رہی ہے ورلڈ ڈی ایلینٹ ایک نام ہے پڑے ورلڈ کے کھلاڑی جس میں شامل ہے مشہور جیسے پیپ ریپلیس ہی ہو گیا آشی معاملہ ڈیویڈ میلر جن کے نام ہے پوری ورلڈ میں وہ پاکستان میں آنے سب ان کے شکریہ ہیں ان کو تیکھنے کی امید رکھتے ہیں لیکن بڑے دیر بعد آٹھ سال سری لنگا کے حملے کے بعد پاکستان میں دوبارہ کرکٹ بہال ہوئی ہے جو سری لنگا ٹیم کے بعد حملہ ہو اس کے بعد زمباوہ آیا اس کے لئے کرکٹ نہیں بہال ہو سکے لیکن ورلڈ ڈیویڈ دوبارہ ہی ہے اور بری خوشی کے بعد ہے کہ ہر کوئی خوشی سے برحال ہے کہ دیکھنا چاہ رہا ہے کل میچ میں بہت ایک کراؤڈ ہوگا ٹکٹیں نہیں مل رہی ایک کراؤڈ ٹرافک جام ہے ہر جگہ میں بلکل جی یہاں پر شاید کرکٹ جو ہیں وہ کافی پرجوش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جن پلیئرز کو وہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے وہ کل پاکستان میں پرفارم کریں گے کذافی سٹیڈیم میں اپنی پرفارمس دیں گے اور ایک ایسا سما ہوگا کہ جس کا انتظار جو ہے وہ پاکستان کے ہر کرکٹ لور اور ہر موبے وطن پاکستانی کو ہے لاہور یہ تو پوری طرح تیار ہیں برکی کمکوں میں جو ہیں وہ پورے رستے میں روشن کر دیئے گئے ہیں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں شائقین کو سٹیڈیم تک لانے کے لیے بھی خاص بندوبست کیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جتنا بھی لوگ آئیں انہیں ایک بہترین کرکٹ اور انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ دیکھنے کے لیے بہترین انتظامات ملیں ٹھیک ہے فہیم امین آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہی سی طرح سے کراچی کا محمود ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے محمود ریاض بتائیے گا جب پی اے سیل فائنل ہوا تھا لاہور پاکستان میں تب بھی جو کراچی کے شائقین کرکٹ تھے انہوں نے یہ شکوا کیا تھا کہ کراچی کے جو شائقین ہیں وہ کیوں محروم ہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھ کے لائیو یہ میچ نہیں دیکھ سکتے اب کیا کہنا ہے ان کا اس حوالے سے یقیناً ایک بار پھر جو ہے وہ کراچی میں جو شائقین کرکٹ ہیں ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا اس لیے کہ پی اے سیل کا کہا گیا تھا اور وہ بھی کراچی والوں نے یہاں سے مہنگے ٹکٹ لے کے لہور جا کے دیکھا اور اب جب ورلڈ الیون آئی ہے اور کل جو ہے وہ ایکشن میں ہوں گے پاکستان ٹیم تو یقیناً ایک بار پھر کراچی کے شائقین جو ہے وہ جہازوں کے ٹکٹ ٹرینوں کے ٹکٹ لے کے لہور ضرور جا رہے ہیں لیکن کراچی والوں کا شکوا بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ یہاں پر جب سیکیورٹی کے حالات ہیں اور جب رینجرز آپریشن کر چکی اور ہر چیز ایک احسن طریقے سے چل رہی ہے تو ایک آت میچ یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہاں پر انڈر ٹونٹی من وومن کرکٹرز کا جو ہے وہ ٹریننگ سیشن ہو رہا تھا اور ان کے ٹرائل بھی ہو رہا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی شکوا کیا کہ نیشنل اسٹیڈیم جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ جران ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر پیس ایل ٹو کا جو اس کے بعد جو فائنل کہا جا رہا ہے کہ اگلا اس کے لئے بھی نیشنل اسٹیڈیم میں کوئی تیاری نہیں ہے چھے دفعہ اس کے ٹرینڈر جو ہے کال کیے گئے اور ان کو کینسل کر دیا گیا ایک عرب روپیہ رکھا گیا اس کی تذہین و آرائش کے لیے لیکن ابھی تک کام شروع نہیں ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ پی سی بی بھی کوئی سیریس نہیں ہے کہ کراچی کے اندر کرکٹ ریوائی ہو لیکن کراچی کے شائقین بھی بھارا لہور جو ہے وہ زندہ دلانے شہریوں کا شہر ہے تو کراچی والے بھی خوش ہیں کہ کم سے کم یہاں پر ایک پی سی بی کی بڑی ایفرٹ ہے کہ اتنے طویل عرصے بعد جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے تو آج اگر وہ لہور میں آئی تو یقیناً وہ کراچی تک بھی پہنچے گی تو یہی وجہ ہے کہ کراچی والے بھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ سامنے یہ اور ہم اس حد بھی اس فیڈلوں ہی کام کر رہے تھے جب یہ انٹرنیشنل کرکٹ کی دروازے بند ہوئے تھے اور پاکستان اور کراچی نیشنل سٹڈیم بڑا لوگوں میں جوش و جذبہ ہوتا تھا جیسے کہ لہور میں دکھایا جارہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں خالد محمود صاحب صاحب شیمن پی سی بھی انہوں نے بھی ہمکیا ہے آپ کا بھی شکریہ محمود الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبی کرکٹر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ خالی صاحب پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی پرسٹ اور امپورٹنٹ کوسٹن ورلڈ الیون کی پاکستان آمد ہے خالی صاحب ہمارے ساتھ غالباً موجود نہیں ہے دوبارہ رابطہ کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی محمد الیاس صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آپ اس وقت اپنی ٹیلیون سکرین پر لائف دیکھ سکتے ہیں وولڈ الیون کی ٹروفی کی تقریب رونمائی جاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ یہاں پر پریکٹس کے لیے ٹیم جو ہے وہ موجود ہے قضافی سٹیڈیم میں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وولڈ الیون کی تقریب ٹروفی کی جو رونمائی ہے وہ ہو رہی ہے آپ مناظر دیکھ رہے تھے اپنے سکرین پر ناظرین یہ وہ مناظر ہیں یہ وہ ٹروفی ہے جو جیتنے والی ٹیم کو ملے گی وولڈ الیون کی جو ٹیم ہوگی جو سیریز کھیلی جائے گی اس ٹیم کو ملے گی خالد محمود صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا خالد صاحب وولڈ الیون کی پاکستان آمد کتنا خوش آئند ہے پاکستان کی کرکٹ کے مستقبل کے لیے بہت خوش آئند ہے جی بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ بڑے عرصے سے پاکستان انٹرنیشنل میچ سے محروم تھا اگر سے پی ایس ایل کا فائنل ہوا لیکن وہ ہمارا اپنا ٹورنمنٹ تھا اس کو آپ ایک بینو لکوامی میچ نہیں کہہ سکتے تو یہ ورلڈ الیون جو آئی ہے اس کو آئی سی سیز نے نے ریکنائز کیا ہے وہ بینو لکوامی میچ کا درجہ ہے تو اس میں بڑے مشہور مشہور کلاری ہیں لیکن خاص طور پہ میں آشم آملہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو سنیا کے سب سے بہترین بیٹسپینوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان کے ساتھ اور بھی عمران تاہیر اور مارکل اور کپسان جو ہیں وہ بھی شامل ہیں لیکن یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے بڑے ویل ویشر ہیں اور ان کی کوششوں کا اور ان کی سوچوں کا دکھر ہیں اتنے جنوبی افریقہ کے کھلاریت میں آیا ہیں تو اس لیے پاکستانی شائقین کے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے لیکن بہرحال اس کے بندبست اور انتظامات جو ہیں وہ سٹیڈیم میں تو کیے جا رہے ہیں لیکن ٹریفک انتظامات جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ سیکیوریٹی کے نام پہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ تمام شہر کی ٹریفک جو ہے درم برم کر دی جائے تو لہذا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جو انتظامیاں ہیں اس کو اس طرف توجہ دینے چاہیے چھیک ہے خالد محمود صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا محمد علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں محمد علیہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کتنا خوشائند ہے یہ سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے میری آواز نہیں آ رہی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ مجھے سن پا رہے ہیں ٹھیک ہے محمد علیہ صاحب کو میری آواز جو ہے وہ پہنچنی پا رہی ہے خالد محمود صاحب کی طرح پہ واپس جانا چاہوں گے خالد محمود صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی نمائشی میچ نہیں ہے یہ کوئی دوستانہ میچ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کا درجہ دیا گیا ہے اس ورلڈ یلیون کو جو یہاں پر سیریز کے لیے جا رہی ہے پاکستان کے ورلڈ لیون ایمیج کے لیے کتنا اچھا ہے یہ دیکھئے ہمارے ایمیج کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے خاص طور پر اگر ہم اس کا انتظام اچھا کرواتے ہیں چاہی کے ان کو یہ نہیں ہے کہ اس میں کونسی ٹیم جیتی ہے اور کونسی ٹیم ہارتی ہے کیونکہ اس طرح کا آلہ درجہ کا جو میچ ہے اس میں وہ توقع کریں گے کہ جو جو بھی اچھے کھلاڑی ہیں وہ اپنا قدرتی اور اپنا فطری کھیل پیش کریں اچھے بالر اچھی بالنگ کریں اچھے بیٹسمن اچھی بیٹسمن اچھی بیٹنگ کریں اور اس کے بعد جو بھی اس میں ٹیم بہتر کہلے گی تو یہ ایک ایونٹ ہو جانا جو ہے وہ ہماری اس عصم کی اور ہمارے اس جذبے کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم جو اتنے عرصے سے دائشت گردی کا شکار ہیں اور دائشت گردی کا نشانہ بنتے رہے ہیں ہمیں بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں جانی نقصان بھی مالی نقصان بھی حترہ کے اس کے باوجود ہمارے ہاؤسلے پست نہیں ہوئے ہمارے کھلاڑیوں کے ہاؤسلے پست نہیں ہوئے انہوں نے اچھے سے اچھا بہترین کھیل پیش کیا اور اس حد تک اچھا کھیل پیش کیا کہ جو آئی سی سی کی چیمپین سرافی تھی وہ جیت کے دکھا دی اس کی وجہ سے ہمارے بارے میں دنیا کی جو سوچ ہے وہ بڑی مصبت نظر آتی ہے اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک اتنی اچھی ٹیم کو ہم نے نقصان بھی پہنچایا بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے اس پر بند کی ہے تو وہ دروازے وہ بھی خود بھی اب کھولنی کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس میچ کی اہمیت اصل میں یہ ہے باقی کرکٹ کی قوالیٹی جو ہے وہ تو یقیناً اچھی ہوگی کیونکہ دونوں طرف سے کھیلیں والے اچھے اچھے نام ہیں وہ اچھا کھیل پیش کریں گے تماشا ہی جو ہے جو بھی اچھا کھیلے گا اسے لطف اندوز ہوں گے اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ میچ بڑے احسن طریقے سے ہوں گے تینوں میچوں کا انتظام اچھا ہوگا ایک چیز کی نشاندہ ہی میں پھر دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سلامتی اور سیکیورٹی بڑے اہم امور ہیں اس میں کوئی غفلت نہیں کی جا سکتی لیکن کوئی چیزیں سلیکے سے بھی کی جا سکتی ہیں اور سارے شہر کی ٹریفک برم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے خالی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا محمد علیہ صاحب محمد علیہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کتنا خوش آئند ہے ورلڈ یلیون کا پاکستان میں آنا دیکھیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے چیز ہے دیکھیں امپورٹن جو چیز یہ ہے ٹھیک ہے یہ جو خالد بھائی میں بھائی ہیں یہ برکل ٹھیک ہے لیکن کسی وقت یہ سچیشن ہوتی ہے کہ ٹریفک جام ہو گئے یہ ٹائم لگا لگا ان چیزوں کو درست کرنے میں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے امپورٹن چیز جو یہ ہی ہے کہ آپ کے ہمارے دروازے کھڑ رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے دیکھیں مجھے اتنا علم ہے کہ ان میچوں کے لیے لوگوں نے بہت منعت کیا میرا خیال ہے کہ میں کسی کے چمچہ گریہ نہیں کرنے لگا لیکن ای تینگیوی شوڑ گیوی کریٹ ٹو سیٹی صاحب ای تینگیوی پوٹ آل از ایفرد پوٹ آل از ایفرد کیا پوٹ آل از ایفرد کیا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے بھی دو تین چیرمن آ چکے ہیں پاکستان کے دروازے انٹرنیشنل صرف کرکٹ کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ آل سپورٹس کے لیے دروازے کھل جائیں گے یا آل کرائیٹ جانا چاہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہے کہ یہ جتنے فارنر کرکٹر آئے ہیں ہمارے پاکستان کھیلنے کے لیے ہم اس کو سلام سروٹ کرتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وقت میں ساتھ افریقہ زمبابے کی کرکٹ جو تھی بین تھی تو کچھ پاکستانی پلیئر وہاں جا کہ ورل آمین کی طرف سے کھیلتے تھے ساتھ افریقہ اور زمبابے میں ان میں سے میں بھی تھا محمد یونس بھی تھا تو پہن یہ ہے کہ یہ جب کرکٹر آتے ہیں میرا مطلب کہنا ہے کہ یہ کرکٹر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے ملک جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں بھئی سیکیورٹی اچھی ہے وہاں پلیئر بین لوک آفٹر تو ہم ہمیں جانا چاہیے یہ ہیڈ آف بورڈ جو ہیں ان کو یہ مجبور کر دیتے ہیں جو پلیئر آتے ہیں پاکستان میں اپنے بورڈ سے جا کے بات کریں گے ان کو کہیں جی کی ہمیں کیسے لوگ کفٹی امپورٹن چیز یہ ہے کہ جی we have to think about future of پاکستان sports not only کرکٹر but rest of the sport اس کے بعد ابھی آنی ہے کیا نام لیتے ہیں شری لنکا جی انہیں آکے ٹونٹی ٹونٹی کھیلنا ہے اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ویسٹ انڈیز بھی آگی بھی آگی بلکہ اس ویل ٹیک ٹائم تاج میں اس ورنٹ بیلد ان اے دے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارا بورڈ چیئرمن صاحب کوشش کرتے رہے کہ امشور there will be a time when we will have no problem or international team coming to پاکستان خالیت محمود صاحب جسرا سے آپ نے سونا علیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ باقی ٹیم وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آئیں گی بھی صاحب تمہاری کے پریئر تو ہم نے دیکھا ہے کہ حصہ لے رہے ہیں اس ورلڈ یلیون میں کیا سمجھتے ہیں ماضی قریب میں انفرادی ٹیمیں بھی حصہ لیں گی اس میں جی مستقبل قریب میں امکان ہو سکتا ہے کہ مزید ٹیمیں بھی آ جائیں لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ نمبر ایک ان میچس کے ذریعے پیغام اچھا جائے کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے اور اس کے بعد پھر اگلے دنوں میں یہی جو ہمارا ٹیمپو ہے اور یہی جو ہماری صورتحال ہے ہم اس کو مینٹین کر سکیں خدا رہا ہر کا دیکھنا پورا ملک رکھا ہے وہاں پہ دہشت کر جو ہیں وہ بھی بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گئے ان کی تو کوشش ہے کہ پاکستان کی زندگی جو ہے اور اس کی سپورٹس ہے اور باقی معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ درم برم رہی ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہوں گے تو لہذا ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ہماری افواج پاکستان ہیں ان کو پہلے سے بھی زیادہ کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ ان کو پوری طرح قابو میں رکھا جائے اور ہماری یہ جو محنت ہے جس کے نتیجے میں ورن ڈی لیمن آئی ہے اور کھیل رہی ہے اگر کوئی اور مزید حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر دوسری تیمیں دوبارہ سوچنا شروع کرتے گی کہ ٹھیک ہے انہوں نے تین تو میچ کروا لی ہے لیکن دہشت گردی تو اسی طرح جاری ہے تو لہذا اس کا ہمیں بندوبست کرنا پڑے گا اچھا الیاز سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی ایک پوائنٹ ہے کہ عوام کا جوش و جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو اس وقت ہم براہ راست لیے چلتے ہیں محمد سفراد اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں سفراد آپ کی ٹیم میں دس پلیئرز ایسے ہیں جو فرس ٹائم ہوم گراؤن پہ کھیلیں گے کچھ وری ہے یا آپ سمجھ گئے کہ یہ ایک پاور بینک ہے جو آپ کو فائدہ دے گا لیکن اس میں وری کوئی بات نہیں ہے لڑکے زیاری سے بات انٹرنیشنل گیم پہلی بار کھیلیں لیکن دیکھے ڈومیسٹک کافی کھیلتے رہتے ہیں لیکن لیکن ان کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے کہ اپنے ہوم گراؤن کے سامنے اپنے ہوم کراؤن کے سامنے اچھا پرفارم کریں گے تو زیاری سے بات ان کو دعوی بہت اچھے طریقے سے ملے گی تو اپنے کراوٹ کے سامنے اپنی عوام کے سامنے اچھی پرفارمکسز پیش کریں سر فرانز ہمیشہ پریشر ہوتا ہے شائکین سے کہ آپ نے کوئی میچ ہارنا نہیں ہے بھلے کسی خلافی کیوں نہ ہو لیکن اس پر وہ پریشر تھوڑا کم دکھ رہے آپ کو کیونکہ کرکٹ بورٹ بھی اسی چیز پر خوش ہے کہ انٹرنیشنل ٹیم آئی ہے شائکین بھی خوش ہے کہ ایک میچ شروع کر رہا دیکھنے کو ملے گا پاکستان میں ان کو نہیں دیکھیں پریشر ہی کوئی بات نہیں کہ اس سیریز کو جیتے ہیں اور اپنی ٹی ٹوئنٹی لینکی کو منٹین رکھیں سر فرانز میرا سوال وہی ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس پر کافی بیٹنگ سٹرونگ ہے اور آپ کے باس آمین نہیں ہے تو آپ کا کی بولر حسن علی کے ساتھ ساتھ اب کون ہوگا دیکھیں بیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسن علی کنٹیوئنسلی ماشاء اللہ پر فارمسز کہہ رہا ہوں اس کے بعد رومان رئیس جو ہیں ہمارے پاس ہیں شاداپ ہیں اماد ہیں اپشن موجود ہے ہمارے پاس جتنے بھی بولر سبھی ٹیم میں سیلیکٹ ہو ہیں جب پہلی بار کھیلیں گے یا کھیل رہے ہیں سارے میرے مین پر کسی ایک بولر پر ریلائی نہیں کر رہا سرفراز بطورے کپتان یعنی یادگار لمحات کا حصہ بننا کیا فیلنگ اور پہلی دفعہ پاکستانی ٹیم کے سامنے پاکستانی کراوڈ کے سامنے یہاں پر اپنی کپتانی کریں گے کیا فیلنگ سارے دیکھیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اور بہت زیادہ خوشی کی بات بھی ہے کہ ایک تو پاکستان میں ہم بہت عرصے بعد کھیل رہے ہیں میرا اس واقعی کے بات یہ میرا تیشرا ایونٹ ہے جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں زمبابے بھی ہوا ہے اس کے بعد پی ایس ایل بھی ہوا ہے اور لکی لی میں اس ایونٹ میں بھی شامل ہوں اور اس میں ایزا کیاپٹن شامل ہوں تو ای تنگ میری لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے اور ان تمام لڑکوں کے لیے جو کہ اس ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے میں ای تنگ ان سے اسے رہا خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ہم لوگ پاکستان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سیریز کے بات انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ریگولر سیریز ہوا کریں گی پاکستان میں سرفراز جو ٹیم ورلڈ 11 آئی ہے اس میں آپ کے فیوریٹ پلیئرز کون سے ہیں میرے تو ابھی اسے دیکھیں ہاشی معاملہ ہی ہیں سرفراز اگر دیکھیں پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے آپ اور دوسرا شویاب ملک کے علاوہ زیادہ تار ہی ہیں تو کس طرح آپ سمجھتے تھوڑا سا پریشر تھی ہوگا بیٹنگ پر کیونکہ بولنگ آپ کی اچھی لگتی ہے بلاہی اگر آپ جب سے میں کپٹن بنا ہو تو بہت زیادہ ینگ ٹیم کھیل رہی ہے ہماری بیش انڈیز کی شیریز میں بھی کافی سارے ینگ لڑکے تھے اور اس ٹیم میں بھی کافی سارے ینگ لڑکے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ لڑکوں کی اچھی پریپریشن ہے احمد شہزاد ہے وہ پر فقر زمان ہے تو احمد شہزاد کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے بیش میں شویب بھائی ہیں میں ہوں تو یہ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی ینگ ٹیم بنائی جائے جو کہ آگے جا کے ون ڈے پھر اولی لڑکے جائے پھر آگے ٹی ون ڈے پھر ٹیم میں اپنی جگہ بنائیں گے سر راز جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ لڑکے بھی آپ کے تیار ہیں گو کے آپ کے لڑکے تیار ہیں آپ لوگ چیمپینز چیمپینز رافی بھی جیت چکے ہو لیکن ایک دنیا کی ٹاپ ٹیم آپ کے سامنے آئی ہے اور ہوم گرونڈ کا آپ کے تھوڑا سا پریشر بھی ہوگا جہاں اڈوانٹیج ہوگا تو کرکٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کتنا تیار ہیں کرکٹ تو واپس آگئے یہ تو خوشی کی بات ہے سائٹ پہ چلی گئی مقابلہ کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں سرم کرکٹ کی تیاری تو کر رہے تھے کرکٹ کی تیاری کیے نا ہم نے پانچ دن جیدہ خوشی اس بات کی لگ رہی ہے سب کو خوشی واپس آگئے خوشی وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن یہ میں نے آپ سے پہلے منشن کیا کہ ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ سیریز ہے جیسے کہ چیمپنن ٹروفی میں ہم نے کہا تھا کہ چیمپنن ٹروفی کے بعد اور ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اور اچھے سے پریپریشن کرنی ہے جاری سے بعد امیدیں بڑھ گئی ہیں اور جیسے میں نے ذکر بھی کہا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی کی رینکنگ جو ہے ہماری بہت اچھی ہے تو ہم کوشی یہی کریں گے اچھے کرکٹ کھیل کے اپنی رینکنگ کو برقرار رکھا جائے سر فراد ایک ایسی مومنٹ ہے کہ آپ کپتان ہیں اور پاکستان میں کھل رہے ہیں کراچی کو کتنا میس کر رہے ہیں سر دیکھیں اویسی جاری سے بات ہے ہم سٹی ہے میرا کراچی میں میں کھیلتا بڑھ رہا ہوں سارے کی کٹوں میں کھیلی ہے تو انشاءاللہ امید ہے دیکھیں اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پی ایسل انشاءاللہ کراچی میں ہوگی اس کے بعد آنے والے میچز کراچی میں ہوگی تو جب کراچی میں میں پہلے بھی کھیل ہوں میں ہوا پہلے بھی کھیلاتا انڈیا پاکستان میں بہتر ہوگی میں کھلاتا ہوں پاکستان جیتا بھی تھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں بھی اور پاکستان کے ہر شہر میں مات ہوں گے انشاءاللہ سر فراز اس سوال کو انگلیش پہ گر بول دیں کہ how you and your players are feeling on becoming part of this historic series i think it's a it's a very proud moment for us for all of us for me as the captain of the Pakistan cricket team for everybody who selected the team so it's a very proud moment and we are very excited to play against world 11 سر فراز شاہد افریدی اکثر کہتے ہیں کہ اس سے world 11 میں اگر انڈیا پلیئرز بھی شامل ہوتے تو تھوڑا سا بہتر ہوتا تو آپ miss کرتے ہیں اس world 11 میں جہاں 8 nations شامل ہیں اس میں انڈیا پلیئرز بھی ہوتے سر دیکھیں اگر وہ ہوتے تو زیادہ خوشی ہوتی لیکن now i don't know کہ ان کی کیا پولیسی ہے لیکن جتنے بھی پلیئرز آئیں ہم ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی ساؤت افریقین کے کٹ بورٹ کے کے ان کے پانچ ٹاپ پلیئرز جو ہیں جنہوں نے ہمیں بڑی اس کے علاوہ بنگلہ دیش ویسٹرن ڈیس انگلینڈ نیزلینڈ اور اسٹریلیا کے جو ممالک کمام بورٹ کا ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اور ان پلیئرز کا بھی جو کہ انہوں نے ہمیں بڑی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نے چاہتے ہیں انڈیا کے پولی ٹیم جائے پاکستان آئے گی سر فراز آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کراوڈ بیڈ ہو رہا ہے سارا ہائی پپو ہوا ہے یا آپ ایسا تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ون سائیڈ میچز ہوں یا دو سائیڈ میچز ہوں اس قسم کی کمپیٹ کریں گے آپ رکٹ کو اور کس طرح سے لے کے آگے چلیں گے سر کوشش تو یہی ہے کہ ہم سلیز ون سائیڈی جیج جائیں لیکن دیکھیں ابھیسلی وہ ٹیم بہت زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے اور آن پیپر جو ہے ٹی 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 میں جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے جاری سی بات ان کی ٹیم نام ان کی بات بڑے بڑے ہمارے پاس کافی ینگ ٹیم ہے لیکن کوشش کریں گے اچھے مقابلے ہوں اور ٹی 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 میں کوئی ٹیم بھی بڑی نہیں ہوتی جو ٹیم آن دا سپورٹ آن دا ڈا دے اچھا کھیلتی ہے وہ ٹیم جیت جاتی ہے سر فراز ابھی آپ ہوتل سے یہاں تک آئے اور اسی کانوے میں آئے جس کانوے میں ورلڈ یلیون آئی تو آپ نے سیکیورٹی کو کیسا دیکھا اور کیا سمجھتے ہیں کسی اور ملک میں آپ نے کبھی کیسی سیکیورٹی دیکھی یہ پوری دنیا پھی رہے ہیں سر دیکھیں میں دو ہزار آٹھ سے جب پاکستان میں کھیلت تھی جب میں کھیلتا تھا تو پاکستان سے اچھی فیسلیٹی جو ہے میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھی جس طرح ہم لوگ ہسپیٹیلٹی دیتے ہیں ٹیموں کو تو شاید کسی اور ملک میں ہمیں نہیں ملتی اور یہاں تک بات کی سیکیورٹی کے دیکھیں وہ تو زیادہ زہور ہے یا بالنگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہتر ہے سر کسی ایک چیز پر ہم لوگ نہیں جا رہے اور تینوں شبہ میں اچھا کھیل پیش کرنے کوشش کریں گے کیونکہ آل راؤنڈ ٹیم میں ہماری آپ دیکھیں کہ آل راؤنڈر بھی ٹیم میں ہیں کافی زیادہ تو کوشش کریں گے کہ تینوں شبہ میں اچھا کھیل پیش کریں کسی ایک چیز پر ریلائے نہ کریں پاکستانی ٹیم کے کپتار محمد فراد اسپک نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حسن علی رومان شاداب سب اچھا کھیلتے ہیں وولڈ یلیون میں نامبر کھلاری موجود ہیں بہت ایکسائٹین ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہوم ڈراؤنڈ پر کھیلنا باعث سے خوشی ہے انہوں نے کہا کہ ہاشم آملہ میرے فیورٹ پلیئر ہیں ٹیم میں ینگ لڑکے ہیں اور پرفارمنس بھی اچھی ہے پروگرام کنٹینیو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین محمد علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علیہ صاحب آپ نے ابھی سنا ہوگا محمد صرف راز جس طرح سے بات کر رہے تھے ابھی ہوم گراؤنڈ کے پریشر کا سوال کیا گیا ان سے بینگا چونکہ ایک سابق کرکٹر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہوم گراؤنڈ پر جب ہم کھیلتے ہیں جب ہماری پاکستانی ٹیم کھیلتی ہے تو کیا ایڈوانٹے ہوتا ہے ان کو یا پھر وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں آپ کی اتنی آواز نہیں ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے صرف راز نے ٹھیک بات کی ہے دیکھیں جہاں تک میرا ذاتھی بھی ہو ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کو یہ فکر نہیں چھے یہ کہ یہ مجھے جیے مجھے ہم جیتے ہیں یہ ہاریں گے صحیح امپورٹنٹ کوشنی ہے کہ کرکٹ ہے بینگ گٹنگ روائز ان پاکستان ناو تو امپورٹنٹ یہ ہے جیسے کہ صرف راز نے کہ اس کی ٹیم ویل بیلنس ہے ان در دی جو اچھا کھیلتا وہ جیتا ہے لیکن جہاں تک تلک ہے پہلے بات ہوئی تھی کہ سکیورٹی کی جو بات ہے آپ چانس نہیں لے سکتے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹیم آئی ہے اس ویری امپورٹنٹ کہ یہ سیف ان ساونڈ واپس اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں یہ تو پرابن ہوتے لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ لوگ جو ہیں اس وقت عوام لاہور کی وہ اتنا وہ شکیر ضرور کریں گے لیکن وہ موننگ اتنی نہیں کریں گے جی ساری راستے بند کر دی یہ کر دی ہیں تو مجھے انفرچونیٹلی آپ کا سوال کی پوری آواز نہیں تھی پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کرکٹ ہو پاکستان میں دوسری سپورٹ سے نہ ہو اس تک لوگوں کو اووے کرنا پڑے گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے دونی آرانڈ دور ہمیں پی آرو کرنے پڑے گی یہ پی آرو کی وجہ سے یہ پی آرو کی یہ جو اس وقت ورڈ ٹیم اور جو ہمارا فائنل ہوا ہے لاہور میں پی آرو کی وجہ سے ہوا ہے اگر ہم یہ پی آرو نہ ہوتی تو یہ آج ورڈ ٹیم بھی نہ آتی باقی رہا وہ کراچی کی وہ میں سن رہا تھا پریس کانفرنس کہ جی وہ کراچی میں میرا حال ہے کہ سیٹھی صاحب نے آرڈی ریسیٹ کہ جی وہ کراچی میں بھی میچ کرائیں گے ہماری لیگ بلکل انہوں نے یہ بھی کہ پی ایسل کم اگر ہوگا پی ایسل کا ہوگا اس کے بعد پھر باقی سیریز بھی کھلی جائیں گے مرزا اقبال بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مرزا سب بہت شکریہ آپ کے وقت پاکستان میں ہے ورلڈ 11 خوشائن بات ہے بڑی لیکن اگر اس سے آگے چل کے سوچا جائے تو اکتوبر میں سری لاہور میں اس نے بندے اور ٹی ٹوئنٹی میٹس کھلے تو اس وقت یہ دعوی کیا جارہ تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی سرگرمیاں بہال ہو گئی ہیں کیونکہ اسی غدافی سیڈیم لاہور کے باہر سین مارچ 2009 کو سری لنکان کرکٹ ٹیم پر اٹیک ہوا پاکستان کے مدے مقابل آئی لیکن آپ دیکھیں کہ پانچ پلیز ساؤت افرکا کے ہیں اور انگلینڈ کا ایک پیر ہے نیو جلنڈ کا ایک پیر ہے بنگلہ دیش کا ایک پیر ہے تو بڑی ٹیم کے بڑے شراری آئیں لیکن ہمیں اس کچھ فہمی میں مبتلا نہیں ہونا جائیے کہ ہم یہاں بی پی کرا لیں گے تو پاکستان میں غیر ملکی ٹیم کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں بڑا کام کرنا پڑے گا یہ بات تی کہ نجم سیٹی کو کریڈٹ جاتا ہے لیکن شہریار خان سے کریڈٹ تی ان تک رہا ہوں کہ سیگریٹی کے بڑے انتظامات ہیں کیونکہ اس وقت میں لاہور کے لیبرٹی چوک پر موجود ہوں اور یہ وہی لیبرٹی چوک ہے جو تین مارچ 2009 کے واقعے کے حوالے دنیا بھر میں بڑا مشہور ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بارش کا پہلا کترہ ہے جس اس لحاظ سے دیکھا جائے آسٹیلیا پھر پال کالنگ پھر ویسٹیز کے دو کھلاڑی پھر اور بھی ٹیموں کے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اب اللہ کرے کہ یہ سلسلہ شروع ہو اور پاکستان صرف لاہور پاکستان نہیں لاہور پاکستان کا دل ہے لیکن پاکستان کے دیگر شہروں کے لوگوں کو بھی جتینا کرکٹ دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے کراچی کے حوالے سے نجم سیٹی صاحب نے بیان دیا کہ غیر ملکی کرکٹر آنے کیلئے تیار نہیں کوئی ان سے پوچھے کس کرکٹر سے بات ہوئی کراچی میں حکومت یہ دعوی کر کی کہ لائن اور کی سیٹریشن بہتر ہو گئی ہے رینجر نے کنٹرول سمال لیا تو کراچی میں بھی ہونا چاہیے تا ملکان میں بھی ہونا چاہیے راول پی فیصل آباد میں بھی ہونا چاہیے یہ ہم بہت بڑی سکسیس ہے پی سی بی حکومت کی ہے لیکن لوگ انجوائے کر رہے ہیں اگر کل کے میچ کی ہم بات کرتے ہیں تو جو چودہ رکنی سکوارڈ ہے ورلڈ الیون کا اور سولہ رکنی سکوارڈ پاکستانی ٹیم کا ہے کس پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ایک سمیرہ اگر ورلڈ الیون کے سکوارڈ پر نظر ڈالی جائے تو ان کی بیٹنگ بڑی مضبوط نظر آتی ہے ورلڈ الیون کی اگر آپ دیکھیں خاشر معاملہ اس ٹیم میں ہے ورلڈ الیون کی اور پیدر لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کی بیٹنگ بہت مضبوط ہے اس کے برقس ہماری بیٹنگ توڑی ورلنریبل ہے اور اگر آپ حقیقت کی دکھا سے دیکھیں تو ہمارے کئی کلاری پہلی مرتبہ پاکستانی ترزمیز پر کسی انٹرنیشنل میچ میں نظر آئیں گے چاہے وہ پخر زمان ہو چاہے وہ بابر آزم ہو چاہے وہ حسن علی ہو چاہے وہ چاداب خان ہو رومان رہی ہو یہ سارے کھلاری پہلی مرتبہ اپنے ہوم گراؤن پر جیر ملکی جین پر سامنا کریں گے تو پریشر تو ہوگا لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے مقابلے میں بیٹنگ بہت مضبوط ہے اور اس کے برقس پاکستان کی بولنگ آگر جہ آمیر نہیں ہے لیکن میں سمجھ ہسن علی رومان رہی شاداف خان ہے تو اگر ان ساروں کو آپ کمپیرشن کریں تو بولنگ مجھے بہتر نظر آتی ہے سمیرا پاکستان کی ایس کمپیر بیٹنگ ملک ہے ایک سیزن کیمپینر وہ کیا کرتے سرپراز کیا کرتے بہت ساری چیزیں ہیں مقتصر سے وقت میں تجزیہ کروں تو دریہ کو بند کرنے کے مترادی بہتر میں بہتر پاکستان کا پاکستانی کرکٹ کا ایمیج کیسا جائے گا دیکھے سمیرا دو ہزار پانچ میں جب ورلڈ ٹوئنٹی کرکٹ آئی اس کے بعد مقبول سرین کرکٹ کا روپ اختیار کر گئی اور دنیا بھر میں 3 گھنٹے میں میج ختم ہو جاتا ہے ہر کو ہی دیکھتا ہے اب آپ ہر دیکھتا ہے ہاشی معاملہ جیسا کھلاڑی نمبر ون بیٹ سرین اگر آپ دیکھیں تمیم اتبال بنگلہ دیش پا اپسر جو رنز کے امباد لگاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اٹریکشن ہے گھر ملیز نیم کھلاڑیوں کے نام دیکھ کائندہ دیکھنے چیزوں کو ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا تمہین مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی پاکستان is a secure country for cricket دیکھیں میں باہر پر یہ کہہ رہا ہمارے ساتھ جو بھی مجھے آپ یہاں سے واضح رہی ہے جی آپ نے انڈیا پلیئر دیکھیں جہاں تک انڈیا پلیئروں کا concern ہے ہم کسی سے کام تو نہیں ہے بالکل کی کہ اگر انڈیا ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تو ہمیں کیا ضرورت ان کو پوش کرنے کی نایا کھیلیں وی آرس وی آرس ویگ نیم انڈیو ورڈ کرکت اگر پاکستان کرکت جو ہے اس کا نام بھی دنیا کے ٹاپ ٹیموں میں آتا ہے سہی پاکستان کرکت پاکستان کرکت ٹیم جو ہے اس کے بغیر دنیا کرکت نہیں چل سکتی پرابرم ساری یہ ہے کہ یہ سب پرٹیکل اجنڈا ہے انڈین کا گورنمنٹ کا دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے یہ جو دیشل گردی جو بھی ہے لیکن دیشل گردی سے پہلے اگر آپ چلے جائیں شری لنکا کے ٹور سے پہلے کتنی طرح ان لوگوں نے کمنٹمنٹ کی تھی کہ ہم آئیں گے ہم کھیلیں گے مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی ہم پاکستان نہیں آئیں گے بھائی یوی میں آکے کھیل لو کیونکہ یہ بہانی ڈونڈتے ہیں ان کو ڈار یہی لگا رہتا ہے ہر وقت کہ جی کہیں ہم غلطے سے ہار نہ جائیں تو ہمارے گھر میں آگ ڈان لگ جائیں ابو اور ان کے ساتھ تو پرابرم ساری یہ ہے کہ جب دو ٹیمیں کھیلتے ہیں دو ملک ٹیمیں کھیلتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی وجہ سے عوام میں بھی جذبات ہے عوام ایک دوسرے کو چاہتی ہے ایک دوسرے کو ملکوں میں جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کے مہمان بانتے ہیں مہمان آپ ہی در آتے ہیں آپ اوڈے جاتے ہیں تو جو ان کی آپس میں جو سلاح سفائی ہوتی ہے سیاست پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے سیاست بھی تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے تو یہ انڈیا کا اپنا موڈ ہے وہ نہیں کھیلیں گے کوکیس ہم تو تیار ہیں بالکل ہم تیار ہیں مرزا صاحب ایک بڑا ایشو یہ ہے ٹکٹس کے ایشو ہیں پی ایسل کے دوران بھی ہم نے دیکھا ٹکٹس جا تو کم تھے یا پھر بہت مہنگے تھے سستے ٹکٹس کے تعداد جو ہے وہ کم تھی اس طفح بھی وہی ایشو ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کیوں سارٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا یہ ایشو پرابلمز کیوں ہے عوام کو اتنے مہنگے ٹکٹس کیوں فروغ کیے جا رہے ہیں جب ان کا مقصد صرف اور صرف ایمیج کو ری بیل کرنا ہے پیسہ کمانا نہیں ہے یہ ملین ڈالرز قویشن کیا سومیرا اور حقیقت کی نگاہت ہے اب آپ لیکن لاہور میں میک تو لاہور کے ایک جسنگ پورے پنجاب ملضب لاہور تو پاکستان کا دل ہے لیکن پنجاب سے لوگ جو پریڈٹس دلچسپی رکھتے جائے وہ پیسل آباد سے آئے جائے وہ سرگودہ سے آئے بہت سے لوگ جو راول پٹی سے میچ دیکھنے کی آئے تو سارے لوگ جب آئیں گے اور سٹیڈیم کی پیسٹی جو ہے وہ تقریبا اٹھائیس ہزار ہے اور اس میں بھی آپ جنرل انکلوجر کو جو عام پبلک کے ٹکٹ اتنی جلدی فروغت ہو جائیں جو بلیک میں بکیں جن کی ٹیمت آپ پانچ سو روپے رکھنے چلیں آپ نے رکھ لی دیکھیں پھر اس کے بعد یہ ٹکٹوں کی ٹیمت دیکھیں نا آپ چھ ہزار چار ہزار دائی ہزار ضریب آپ کیسے افورڈ کر سکے گا تو پاکستان کرکٹ بورڈ اگر کرکٹ بہالی کے لیے قدم اٹھا رہا ہے پیسس کروڑ روپے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خرچتی ہے سمیرہ اس کی شک پر اور ایک کروڑ روپے ایک غیر ملکی کلاڑی کو پاکستان کرکٹ بورڈ دے رہا ہے یہاں آنے کا آپ دیکھیں گورے جب تک انہیں ایک لاکھ ڈالرز دیں ملیں گے انہیں آئیں گے گورے اسی لیے آئیں اور اچھا اچھی بات ہے پاکستان کا امیج بل کرنا ہے ہمیں پاکستان نام جو ہے وہ بین الاخوامی طور پر منبانا ہے اس کے لیے پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے کہ بین الاخوامی کرکٹ پاپس آئے لیکن وہ غریب لوگوں کا کیا ہے جو کرکٹ دیکھتے آنا چاہتے ہیں پانچ سو کا ٹکٹ کی نہیں ملنا لائنوں میں لگے ہوئے اور آج میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا کہ ٹھائی ہزار میں بلیک ہو رہا ہے پانچ سو والا ٹھیک ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس جانب سوچنا چاہیے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس جانب نہیں سوچے گا تو آئندہ شاہد کس طریقے سے جو ہے وہ آئیں گے میدانوں کا رکھ کریں گے یہ بڑا آپ نے ویلیڈ پوائنٹ ریز کیا نائنٹی کو نیود کے ذریعہ اور سمیرہ اس پوائنٹ کو اور آگے لے کر جانا چاہیے جے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ مرزا اقبال بیکسا آپ کا بھی محمد علیہ آپ کا بھی سمیرہ مرزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ